بیک صاحب موجود ہیں ایف بی آر اور ان کو بھی عالی عدلیہ نے کال کیے چیئرمن کو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیر دائر نہیں کی کہتے ہیں کہ میں نہیں کروں گا چیئرمن نیب سوری جنہوں نے کہا کہ میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں اور عدالت کی برہمی کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میرا موقف یہی رہے گا تو کیا ایک قومی ادارہ جس کا کام احتساب کرنا ہے اس کے چیئرمن کے ایسے سخت روئیے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دیکھیں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے اور نیب کے چیئرمن قمرو زمان صاحب نے یہ جو کہا کہ وہ اپیل دائر نہیں کریں گے خدا بیا پیپر میلز کی ججمنٹ پہ اس سے سپریم کورٹ کو یا دوسرے سٹیکھولڈر کو یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے میاں صاحب کو اور ان کے فیملی کے ممبران کو اس میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب اپنا سینٹر ساگڈار نے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے اس بات کو اعتراف کیا تھا کہ ان سے منی لانڈرنگ کرائی گئی ان سے پیسے بھیجوائے گئے ملک سے باہر لیکن ان کا آخر میں باد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈر ڈیوریس تھا بہرحال اس کیس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر جنرلی جو ہے وہ نیب اپیل میں جاتی ہے لیکن اس کیس میں وہ نہیں گئی اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کیوں نہیں گئی شک و شبات پیدا ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی اداروں کو جس میں نیب بھی شامل ہے جس میں ایپ بی آر بھی شامل ہے اس میں ایف آئیے بھی شامل ہے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے انہیں منصفانہ اور ازاد ہونا چاہیے اور میریٹ کے بریان ادارے ہیں ان کا اصل کام بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی انویسٹیگیشن کر